اگر آپ لاہوری ہیں تو آپ نے یہ توب لازمی دیکھ رکھی ہوگی اسے زمزمہ توب کہا جاتا ہے یہ ایک بڑے بور والا جنگی ہتھیار ہے جس کا استعمال 1757 کے آس پاس سلطنت دورانی میں کیا گیا تھا اس وقت یہ مال روڈ پر بنجاب یونیورسٹی آلڈ کیمپس نیشنل کالیج آف آرٹس انسی اے اور لاہور میوزیم کے درمیان چوک میں نمائش کے لیے موجود ہے اس کی کلنبائی تقریباً چودہ فٹ ہے یہ توب اس دور میں برے صغیر کی بنائی گئی سب سے بڑی توب تھی اس کو بنانے کے لیے لاہور کے باسیوں کو تامبے اور پیتل کے برطن دینے کو بخا گیا تھا اس توب کا پہلی بار استعمال احمد شاہ عبدالی نے 1761 میں پانی پت کی تیسری اور آخری لڑائی میں کیا فتح کے بعد جب وہ قابل واپس جا رہا تھا تو اس نے اسے اپنے گونر غاجہ عبد کے پاس لاہور میں ہی چھوٹ دیا اس کے بعد اس توب کے جنگی سفر کا آغاز ہوا ہر حکمران نے اسے حاصل کنڈے کی بھرپور کوشش کی تقریباً چالیس سالوں کے دوران یہ تو مختلف اوقات میں ہری سنگھ بھنگی، نہلا سنگھ، گوجر سنگھ، چرت سنگھ، احمد خان چٹھا اور راجہ جھنڈا سنگھ بھنگی سے ہوتی ہوئی رنجید سنگھ تک جا پہنچی یاد رہے کہ یہ سب پنجاب کے مختلف علاقوں کے سکھ اور مسلم سردار تھے رنجید نے بھی اسے ڈسکا، قصور، سوجنپور، وزیر آباد اور ملتان کی لڑائیوں میں بھرپور استعمال کیا ملتان کے محاصرے میں تو اس توب کوئش شدید نقصان پہنچا اتنی جنگوں میں استعمال ہونے کے باعث یہ ناکارہ ہو گئی اور مزید کسی بھی استعمال کے قابل نہ رہی لہٰذا اسے دیلی گیٹ لاہور کے باہر رکھ دیا گیا جہاں یہ اٹھارہ سو ساٹھ تک موجود رہی اٹھارہ سو چونسٹھ میں اسے لاہور میوزیم کے عقب میں موجود وزیر خان باگ کی بارہ دری میں کھڑا کر دیا گیا اٹھارہ سو ستر تک یہ لاہور میوزیم کے دروازے پر آن پہنچی جب میوزیم کی موجودہ امارت تعمیر کی گئی تو اسے مزید مغرب کی جانب یونیورسٹی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا انیس سو ستتر میں اس کی مرمت کی گئی اور تب سے یہ وہیں پر موجود ہے چودہ اگست کی صبح جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو زلعی انتظامیہ نے اس پر سبز حلالی پرچم لگا رکھے تھے ہمیشہ اس توب کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آج جب اس شہکار کی فٹوگرفی کر رہا تھا تو احساس ہوا کہ یہ کتنی روب دار ہے نہ جانے کتنے لوگ اس ظالم توب کا نشانہ بنے ہوں گے یقیناً اب جب آپ اس کے قریب سے گزریں گے تو اسے عام سی چیز نہیں سمجھیں گے